السلام علیکم و برکاتہ و برکاتہ و بلدو اسلام اللہ و محمد و عالم محمد تو میں مدینہ پاک سے مکہ آگیا ہوں یہ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ آپ ہوتل تو نہیں کیسے بات شلٹر میں نہیں کیسے اس کو اس کو کہہ سکتے ہو آپ کے بیٹ سپیٹس پیٹس شیئرنگ شیئرنگ میں بیٹ سپیٹس یہاں لیا ہے کیونکہ ہوتلز رمضان کے مینے میں یہاں پر بہت زیادہ ایکسپنسی ہو جاتا ہے کسی نائٹ کا میں تین سو پیٹ کر رہا ہوں ایک نائٹ کا دو نائٹ کا شیس سو سات سو بہت زیادہ پیسے ہوتلز میں لگ رہے تھے تو میں نے پھر میں مدینہ باگ سے مکہ آیا ہوں تو مکہ میں میں نے پھر ماں پہ جہاں باس اتر دی وہاں سے پھر دوننا شروع کیا کہ مجھے اب بیٹ سپیس پہ رہنا ہے یہاں پر تو بیٹ سپیس پہ پھر ایک لڑکا مل کے بچارہ بنگلہ دیش کہتا ہے وہ مجھے پورا ایکنڈا گھماتا رہا گھماتا رہا گھماتا رہا تو پھر نہیں ملی پھر کچھ کہتا دو سو ریال کا دو سو بیس ریال کا چار پانچ رات کا ایسے کچھ میں نے کہا چار پانچ رات اور رہ لیتا ہوں میں تو انچاللہ پھر اس کے بعد جاؤں گا میں تو پہلے مجھے کہتا ہے وہ بندہ ڈیڑھ سو ریال کا ٹھیک ہے پانچ راتوں کا میں نے کہا ٹھیک ہے بنگلہ پھر میں کہا کہتا نہیں بھائی دو سو بیس ریال میں نے کہا نہیں رہنے دو پھر ایک اور میں گھومتا 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 پاکستانی مل گیا میں نے کہا مجھے چاہیے یہاں پر بیٹ سپیس شیئرنگ منا تو کہتا ٹھیک ہے مل جائے گا تو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیلڈنگ ہے یہاں پر شیئرنگ میں بیٹس ہے میں آپ کو پھر جاکر نہ دکھاؤں گا تو ابھی میں زہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو اس کا پچاس ریال کا ایک مل ہے کیونکہ رمضان ہے رمضان میں کہتا ہے بہت زیادہ ایک سپنسیو ہو جاتا ہے تو اس وقت مجھے ملنی رہا تھا ہوتل بہت زیادہ ایک سپنسیو تھے دو سو ریال ایک رات کا تین سو ریال ایک رات بہت زیادہ ایک سپنسیو تھے یہاں پر نا اور ابھی جائیں گے ہم نیچے یہاں سے سیدھا ہوتے 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 یہاں سے نیچے جائیں گے ہم ٹھیک ہے یہاں سے وہ نیچے جائیں گے مکہ تھوڑا سا یہاں پر دو کلومیٹر دور ہے اور ایسی ہے کوئی پروبلم نہیں ہے کیونکہ آپ نے صرف سٹائی کرنا ہے اور یہاں پر بھی ہوتل ہے اس وقت بھی ہوتل ہے ہوتے ہیں اور یہ بھی ہوتل ہے بہت صرف سونا ہی ہوتے ہیں یہاں پر بندے نے اور اس کے بعد سیم مگرہ مل جاتی ہے پچھپن ریال کی 53 ریال کی ساٹھ ریال کی ڈیفرینٹ پیکجز مل جاتے ہیں جس میں اپنہ جی بھی انٹرنیٹ چلا سکتے ہیں وہ ہی نہیں ختم ہو تو انٹرنیٹر کول بھی گر سکتے آپ پاکستان میں اور یورپ بغیرہ میں تو بیری ایزی اب یہاں پر مسجد ہے سامنے وہ گلی میں جائیں گے مسجد امان نماز پڑھوں گا کہ دیتر میں باہر ہی بیٹس جاؤں گا یہاں پر تو یہ حرم کافی دور ہے یہاں سے دو کلو میٹر ہے شاید تو پھر میں اسر کے ڈیم جاؤں گا اسر کے ڈیم ہاس پڑھ کے پھر میں مغرب پر وہاں ہی دوں گا وہاں ہی افتاری کروں گا میں انشاءاللہ اور یہاں سے کلوک ٹاور نظر آتا ہے کلوک ٹاور بہت ہی بڑا ہے یہاں سے نظر آتا ہے اور یہاں کبوتر ماشاءاللہ ہر جگہ آپ کو نظر آئیں گے کبوتر ہر جگہ نظر آئیں گے اور وہاں میں مسجد ہے وہ سامنے یہ بندہ لے کے جاتے ہیں اوپر یہ تھوڑا سا چڑھائی پہ یہاں سے چڑھائی پہ یہ بندہ آپ کو لے جگہ آئیزی لی اور وہاں میں ایک مسجد ہے وہاں پیچھے بھی مسجد ہے یہ کبوتر ہیں سارے اور یہ ٹرنل ہے یہ ٹرنل بنی ہوئی یہاں سے آپ سیدھا جا سکتے ہو ہرم والی سائٹ پہ اور وہ دیکھیں وہ کافی دور ہے لگ پاس رہی ہے مگر ہے کافی دور یہاں سے سیدھا راستہ جائے گا تقریباً دو کلومیٹر ڈا ایک کلومیٹر آگیا ہے بھٹی ہے کہ پیسے بندے کے سیب ہوتے ہیں نہیں کبوتر ماشاءاللہ کتنے زیادہ دیکھ رہا ہوں ایک دیکھ رہا ہے وہ بیٹھنے کے جگہ اور وہاں پر میں نے صبح کلوم کی تھی افتاری کی تھی بات آج انشاءاللہ میں ہرم میں جاؤں گا تو یہاں پر آپ چلتے ہیں انشاءاللہ سیدھا حسان ہوگی ہے ہرماز کے لئے چلتے ہیں یہاں پر بھی بھول وگرہ بننے میں یہاں سے بھی آپ جا سکتے ہو کافی دور ہے اس سائٹ پہ اور اس سائٹ پہ یہ جگہ بنی ہے وہ دیکھیں مجھے نہیں پتا تھا کہ جگہ نہیں ہے پتہ یہاں میں ٹرنل کے ساتھ ساتھ جگہ بنی گیا ٹرنل سے آپ ایزی لی باہر جا سکتے ہیں مکہ والی سیدھے تو ابھی روزہ رکھا ہو گئے ابھی نہیں جاؤں گا انشاءاللہ سر کے ٹائم جاؤں گا یہاں پاس مزید امام اثر کی نواز زور کی نواز وری پڑھ گئے پھر انشاءاللہ جاؤں گا ابھی یہاں بس ہر لوگ بہت سارے دکانے ہر سالون ہیں criptididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid اور یہ مسجد ہے یہاں پر انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے زہر کے اپنی اور پھر روم میں چلے جاؤں گا باہر ہی بیٹھ جاؤں گا اپنا وائی فائی تو نہیں ہے انٹرنٹ یوز کروں گا ادھر وائی فائی نہیں ہے بتا دے چلوں وائی فائی نہیں ہے بڑھ یہ کہ ایک بندے کے لیے جو کھیلہ آئے گا اس کے لیے وہ بیسٹ پلیس ہے رہنے کے لیے پہنے بیسے سیف کرنے کے لیے اب یہاں مسجد ہے یہاں پر پڑھیں گے انشاءاللہ زہر کی نماز پڑھ لی ہے تو گھرمی بہت ہے یہ سارے کھوٹر ہیں وہ سامنے پاس یہ مسجد یہاں پڑھ لی ہے کہ حرام یہاں سے کافی دور ہے یہاں سے کلوک ٹاور تو نظر آتا ہے یہاں سے نہیں ہے بڑھ وہ ایک ٹرنگل بنانے جا سکتا ہے بڑھ ابھی میں روم میں جا رہا ہوں گھرمی بہت ہے تو روزہ بھی ہے ادھر سے اب میں روم دکھاتا ہوں کہ جس میں میں رہا ہوں بیٹھ سپیس پہ کہ وہ کتنے کی ملی ہے بتایا میں نے آپ کو جیسے کہ پیچھے جانا پڑھے گا اور اس کا ابھی رمضا نے اس ویسے میں کی ملیا یہاں سے سیدھا اوپر رہیں گے ایزیلی مل جائے کہ کوئی پروبلم نہیں ہے یہ چندوں کے نا پڑھ ساپ کو پیچھے جانا پڑے گا مطلب کہ حرام کی بیک سیٹ پہ کلوک ٹاور رہے نا ادھر سے پیچھے آکے ان گلیوں میں آنا پڑے گا تو آپ کو ایدھر ایزیلی نا اکوموڈیشن جو ہے بیٹھ سپیس مل جائے گے اگر رمضان میں آ رہے ہو تو آپ رمضان بہتر ہے کہ آپ پاکستان سے کروا کے آئے ہو اور اگر آپ رمضان کے پہلے اور بعد میں آ رہے ہو تب آپ خود ہی آگر ہوں ان لوگ یہ ہے کہ تھوڑی سی چڑھائی ہے یہاں پر تو چڑھنا پڑے گا اور یہاں سے سیدھا یہاں پر جانا پڑے گا چڑھ کے نہ یہ اپنا یہ بیلڈنگ ہے نام اس کا دیکھ لگے تو یہاں چلتے ہوں میں دکھاتا ہوں کہ اب آر میں اندر سے کیسا ہے یہاں گا یہ دروازہ ہے یہاں سے پڑیں گے ساپی یہ چھوڑی لے گا سیدھوں سے بھی جا سکتے ہو یہاں لفٹ سے بھی جا سکتے ہو یہاں لفٹ سے بھی جا سکتے ہو یہ بیلڈنگیں ان کے ساتھ سکتے ہیں یہاں سے یہاں سے یہ گا جو پر دروازہ ہے اس کا بند نہیں ہے اس نے شاید نیچے نہیں آرہی تو میں سیدھیں سے لے گھنے یہ سیدھیں ہے یہ سیدھیں ہے سیکنڈ فلور پر روم ہے یہاں سے کہ آپ میں پر دکھا ہے چار بندے رہے دو بندے رہے ہیں یہ دیکھیں دیسٹ ونڈ بکی ہوئی یہاں پر کافی بڑھی بڑھ لیں گیا تو کافی لوگ رہے ہیں لڑکہ ملے وہ کہتا ہم ڈائس ہو دیتے ہیں پہلے ایک مہینے کرمزان سے پہلے اب ہم نے ساڑھے ساتھ سے دیا ہے ایک مہینے کا دیکھ رہے ہیں یہ ساری ہے یہ کیا آپ یہاں سے یہاں سے یہاں سے ونڈو کا کچھ یہ نظارہ نظراتے ہیں یہاں سے کتنی زیادہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور یہاں پہاڑی ہے یہاں پہ بہت بڑی پہاڑی ہے اور یہاں پر سارا خندر ہے اس سید سے نہیں دیکھیں سارا یہ سینست ہے یہاں پر اور یہاں پر یہ سینست ہے یہ سینست ہے یہاں پر یہ یہاں سے یہ building یہاں پہ رہ رہے ہیں ہیں یہاں پہ سیدھا نیچے وطر وہاں سے ایسے ہو پہو بائیٹ کپڑھوں میں اگل دیکھنا وہاں یہاں ادھر سابر نیچے وہاں پہ ہو جانا ہے وہاں پر ادھر سابر سیدھا جائیں گے تو کرتے 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 نہ یہ ساری بیلڈنگیں دیکھیں کلی بڑی بیلڈنگز ہیں وہ سامنے کلوک تاور ہے اس کی بیک سار پہ آپ رائے رہا ہوں ادھر میں اس کی بیک سار پہ رائے رہا ہوں تو یہ کافی گاڑی کھڑی میں دیکھیں تو یہ جگہ ہے بہت سے تھوڑی سی یہ دیکھیں گندی ہے میں نے آپ کے دیکھائی ہے اب یہ خان صاحب چلے گئے ہیں تو یہ بیڈ ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے وہ میرا بیڈ ہے تو فریج بھی ائر کنڈیشن بھی لگا ہوا یہاں پر دوسری ونڈو بھی ہے اور یہاں پر وار سسٹم یہ ہے کافی سستہ ہے یہ تقریباً ابھی رمضان ہے تو رمضان میں کافی مہنگا ہو گیا رمضان میں کافی مہنگا ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی ایک رات کی قیمت ہے پچاس ریال جو پاکستان سے رمضان میں آرہا ہے جو پاکستان سے رمضان میں آرہا ہے وہ اپنا پیکج اس سے لے گیا ہے اپنے ہوتل پیکج میں ہوتل وہ کافی سستہ بڑھ جائے گا تو اگر وہ خود آئے گا رمضان کے بغیر آئے گا رمضان کے بعد آئے گا یا پہلے رمضان سے آئے گا تو وہ وہ اسے نہ لے کیا ہے ان کی ایسے جو بیٹ سپیس ہیں ایسے اس کو 20 ریال پچیس حال میں رمضان کے بعد اسے رام سے مل لے گاً کوئی بھی نہیں ہوتا ابھی میں ہوں خان بھائیں اور میں ہوں باسی بھی کھالے یہ بھی کھالے بھی کھالے اور یہ بٹ بھی کھالے آرام سے بیٹھو وہاں چارج کرو فون تو کوئی مشکل برشانی نہیں ہے چابی بھی دی بھی ہے طالعہ لگانے کے لیے تو ایج کنڈکشن بھی ہے آرام سے آپ یوز کرو کوئی پروبلم نہیں ہے بیس سے پچیس ریال میں آپ کو مل جائے گا رمضان سے پہلے رمضان کے بعد ابھی پروبلم ہے یہ کہ رائشیاں بہت زیادہ مہنگی ہے رمضان میں رائش بہت زیادہ مہنگی ہے تو یہ پچاس ریال کی ایک نیٹ پڑی ہے پہلے میں ہوتل میں رہا ہوں تو ہوتل میں کسی ایک رات کا تین سو باتیس ریال دے رہا ہوں پھر دوسرے ہوتل میں سات سو ریال دے رہا ہوں تو مطلب کافی مہنگا تھا ہوتل یہاں بہت مہنگے تھے یہاں پر بہت زیادہ مہنگے تھے تو اس لئے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں مہمدینہ پاک سے جب آیا واپس تو ہمار ایدر مکہ میں وہاں پہ ایک لڑکا مل گیا میں نے کہا مجھے یہاں پہ چاہیے بیٹ سپیس چاہیے تو اس نے کہا وہ بچرہ روزے میں تھا تو وہ مجھے کماتا گیا ایک گھنڈا ڈیٹ گھنڈا کماتا رہا وہ مجھے تو ڈیٹ گھنڈا کمانے کے بعد اس بچرے کو ایک جگل لے کیا پنگالی تھا وہ کہتا میں ڈیٹ دو سو لے لوں گا پانچ ساتوں آپ کو دوں گا تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی تو ڈیٹ سو لے لے کہتا چل آجو جب میں گیا ادھر تو اس نے کہا بھائی نے وہ مکر کے جا کہتا ہے بھائی میں نے ڈیٹ سو نہیں لینا میں نے دو سو بیس لے میں نے کہا چل پا گیا پھر میں ایک اور جو گیا خود ہی اکیلہ گھنڈا گھنڈا ایک جگہ آ گیا پاکستانی تھا وہاں پر ان لوگوں کی نا ساری کمیشن ہوتی ہے اب جس بندے کے میں پاکستانی کیا تھا میں نے کہا سر مجھے ادھر بیٹ سو بیس چاہیے تو وہ کہتا کہ ٹھیک ہے مل جائے گی اس نے ہیلپ کی ٹھیک ہے کمیشن لیتے ہیں ہیلپ کی اس نے رمضان ہے اس لئے کمیشن رمضان میں ہر کوئی لیتا ہے تو اس نے ہیلپ کی تو الحمدللہ پھر آخر کار ڈیڑھ دو گھنٹے بار ڈیڑھ دو گھنٹے بار جا کے مجھے یہ اپارٹمنٹ ملا یہ ملا سارا سسٹم یہ بیٹ سپیس ملا اس کی پھر ایک رات کی پیس پچاس ریال کیونکہ رمضان ہے اس وجہ سے تو جو رمضان کے پہلے آ رہے ہیں رمضان کے بعد آ رہے ہیں وہ نائے لے کی آئے یہاں پر اپنا سستہ اس کو مل جائے گا کوئی بھی نہیں اتر روم میں بلکل صاحب ہے یہ بھی یہ دیکھیں بیٹ سیٹ ہے نیچے اوپر کمبل ہے وہ میرا میں جیکٹ ڈکھی گیا ہے موبیل چارج کرنے کے لئے سارا سمار اپنا سائٹ پر رکھا ہوا ہے اور یہ کان بھائی ایک یہاں پہ ہے تو بس یہی ہے یہ تھی میری بیٹ سپے جہاں بھی میں رہ رہ رہا ہوں مکہ میں تو انشاءاللہ آپ بھی لے سکتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ تھوڑا سا گھوم ہوگے آپ کو سستی مل جائے گا رمضان میں آگے مہنگی وکر رمضان سے پہلے آگے سستی مل جائے گی نہ کہ آپ ہوتل ہوتل میں کافی مہنگا پر پہکیج ہوتا ہے اگر آپ صرف ویزا لے کے آتے ہیں تو آپ کو ایزلی مل جائے گی چلے انشاءاللہ پھر آپ کو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گے نیکس ویڈیو میں یہاں پہ افطاری کیسے ہوتی ہے حرم باک میں تو تب تک اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ با باائی